بہت اہم ہے اس پر اتنی بات نہیں ہوتی اور مجھے اس کی بہت نیڈ ہے زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں آپ سے میری فرینڈز ہیں میں آپ سے میری ہاریک دل کی بات شیئر کرتی ہوں لائف کتنی اس کے لئے مشکل ہے یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے دوسرے کہتے ہیں کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں پر یقین کریں جس پر میں بیٹھتی ہے وہ ہی جانتا ہے بیس ملے رکمہ نایم اسلام علیکو فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بس ٹھیک ہی ہوں کچھ دنوں کے میری ویڈیوز نہیں تھی آرہی کیونکہ میری تبھی یہ ٹھیک نہیں تھی بہنس کی پرابلم پین کی جس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہنس اگل کی پرابلم ہے تو پین ویڈیوز اکثر ہوتی رہتی ہے تو کافی ٹائم سے میری نا چھوٹ ویڈیوز بھی تھوڑی کام مہاری تھی اور لانگ ویڈیو تو بالکل ہی نامنی چاہتا تو اب جا کے فائنلی میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تھوڑا سا فرق پر ہے تو فورن سے آپ کے سامنے حاضر ہوگی ایک ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ بہت اہم ہے اس پر اتنی بات نہیں ہوتی لیکن نا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو اتنی دیر سے میں فیل کار رہی ہوں جو میں دیکھ رہی ہوں تو میں کہنا بھی چاہتی ہوں اور فرینز یہ ہے کہ جو ہینڈی کیپ پرسن ہوتے ہیں ہمارے جیسے بچے اور بڑے جو بھی ہیں تو پاکستان میں ان کے لیے کافی زیادہ سوال جو اینا اویلیبل نہیں ہے کافی زیادہ ان کو بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا بڑھ دے سکی ہمیں اور کیونکہ میں ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں تو میں نے دیکھا باہر کے ملک میں جو اور بھی بڑے بڑے ملک ہیں امریکہ وغیرہ اور باقی تو وہاں پہ جو اس طرح کے پرسن ہوتے ہیں ہینڈی کیپ ہوتے ہیں تو ان کو بہت ساری سوالتیں ملتی ہیں وہاں کی گوہرمنٹ دیتی ہیں ان کو یہ سب فیلٹیز دیتی ہے اس طرح سے ملتے ہیں ان کو پروائیٹ کرتی ہے کہ ان کا اچھے سے گزارا ہو سکے جیسے کی ویلچئر ان کو دیتے ہیں اور اس طرح کی نہیں ریموٹ کنٹرول اس طرح کی اور ان کو منتلی ان کا بھی ملتی ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا جو ہینڈی کیپ ہوتے ہیں ان کو اکثر سٹیڈی نہیں میل پاتی سٹیڈی اور لیکن کچھ روک ہوتا ہے ان کی ضرورت ہوتی ہر ایک کا حق ہے سٹیڈی پہ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ایسے پرسن ہے جو کہ اپنی تعلیم و کمل نہیں کر پائے صرف اس لیکن وہ ہینڈی کیپ ہے وہ نہیں چل سکتے اس ویہے سے کچھ مجبوریوں کے باجہ سے وہ اپنی ہے جب وہ نہیں سٹیڈی پوری کر سکے تو ان کو جواب بھی نہیں ملتی جواب نہیں ملتی تو وہ ارنڈی کر سکتے تو اس طرح وہ ڈپینڈ رہتے ہیں کسی پہ تو وہاں کے جو گورنمنٹ ہے نا انہوں نے ان کے منتلی ان کی انکم لگائی ہوئی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں پہ لگا سکیں وہ تھوڑا سا سیلپ ڈپینڈڈ بان سکیں ان کو بھی کچھ آتی ہو منتلی انکم جن کو اپنے اوپر خرج کر سکیں اپنی مرضی سے خرج کر سکیں اپنی میڈیسن پہ اور بھی دیگر ضروریات جو بھی ضروریات ہوتی ہیں ان پہ خرج کر سکیں تو یہاں پہ تو مجھے ایسا بھی کچھ نظر نہیں آرہا جیسا وہ چھوڑا ہو تو میں یہ سب کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ بھی یہ سب ہونا چاہیے یہاں کے جو آپ کو پتہ ہے جو وزیراعظم ہے پرائم مینسٹر ہے نا تو ان کو ہمارے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی سہولتیں ملنی چاہیے آپ کو پتہ ہے اس مطلب کے پاکستان میں اتنے بھی زیادہ ہینڈی کیپ پیٹسن نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہیں اگر ان کے لیے وہ تھوڑا سا کچھ کر لیں یہاں کی گورنمنٹ تو ان کا کتنا بہلا ہو جائے گا تو ان کو چاہیے ہے کہ ان کی بھی منتلی انکم لگائیں پہلی چیز اور دوسری بہت ضروری چیز جو کہ مجھے بہت بہت فیل ہوتی ہے اور مجھے اس کی بہت نیڈ ہے وہ ہے ریموٹ کنٹرول ویلچر میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح یہ ویڈیو جو ہے نا آپ لوگ بس وائرل کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں آپ سے میرے فرینڈز ہیں میں آپ سے میری شیئر کرتی ہوں تو یہ بھی میں شیئر کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں آپ مجھے اتنا سپورٹ دکھائیں کہ میری ویڈیو زیادہ میں شیئر کر دیں بس کہیں نہ کہیں شاید ہی شاید ہی کچھ پہنچ سکے میرا یہ میسے سب کو مل سکے اور یہ رول ہونا چاہیے یہ سہولت ہمیں ملنی چاہیے یہ ہمارا حق ہے جب دیکھیں ہمارا سب برابر ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں سب تو سب کے لیے انہوں نے جتنا بھی کچھ کیا جلیاں بنائیں جو بھی انہوں نے اپنے پرامیس کیے انہوں نے پورے کیے نہیں کیے وہ بات کی بات ہے کچھ پورے کیے بھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کام کر دینا سچ میں بہت اچھا ہو جے مطلب کہ یہ کام بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں افورٹ کر سکتے ریموٹ کنٹرول ویلچئر اور جبکہ جو پرامیس ہیں وہ تو افورٹ کر سکتے ہیں اور وہ پرامیس بھی کرتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تو یہی کام کر دیں کہ مذہب تھوڑے سا ہینڈی کیاپ پرسن ہے ان کی اگر ہیلپ ہو جائے نا یقین کریں ان کی آدھی لائف سکون میں آجے گی آپ دیکھیں دوسری ویلچئر میل رہی ہے ہمارے پاس بلا دوسری ویلچئر ہے جو کسی کو دکھا لگانا پڑتا ہے اور پھر صاحب یہ کہتے ہیں آپ تو بیٹھے ہو تو ہمیں دکھا لگانا پڑتا ہے پھر سے وہ کسی کے اوپر پینڈ ہو جاتے ہیں ایسے وہ کسی کے اوپر پینڈ نہیں رہیں گے ریموٹ کنٹرول ویلچئر اگر پاس ہوگی تو وہ خود سے سلاسکیں گے اور سچ میں مجھے اتنی زیادہ اس کی نینڈ ہے نا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اب ہم کیسے لیں تو انشاءاللہ اگر ہوا تو لیں گے نہیں تو پھر یہی والی ویلچئر ہے پہیو والی تو یہ تو پیچھے سے چلانی پڑتی ہے میں چاہتی ہوں کہ بس زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو سپورٹ کریں کہ اگر باہر کے ملک میں یہ سب نظام ہے تو ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے پاکستان میں بھی یہ ہونا چاہیے تو پلیز پلیز آمین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ والی کٹ دے سپورٹ کریں زیادہ زیادہ لائک کمنٹ کریں اور آگے پہنچائیں کسی نہ کسی طرح کہ یہ ہو جائے کہ ویلچئر وغیرہ کا کچھ ہو جائے ریموٹ کنٹرول ویلچئر ہر ایک ایڈی کے پرسن پر پاس ہونی چاہیے میں تو یہی چاہتی ہوں اور اگر میرے پاس ہوتی تو میں اپنی مرضی سے باہر جا سکتی اور خود اس کو کنٹرول کر سکتی اور کہیں بھی اپنی مرضی سے جا سکتی اور مجھے کسی بیٹے پہنڈنا رہنا پڑتا کہ پلیز مجھے لے چلو مجھے لے چلو میں خوشی سے کہتی کہ ہاں چلو چلتے ہیں میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گی اور اس نے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ مطلب جیزم خود چل رہے ہیں میں نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ریموٹ کنٹرول ویلچئر کی پکچرز بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ بھی میں نے دیکھیں میرا اتنا دیل چاہ رہا نا کہ کاش ہوتی اور جب میرا دیل چاہ رہا ہے باقیوں کو بھی تو چاہتا ہوگا نا جو کہ میسی طرح گھر بیٹھے رہتے ہیں اور ان میں ویلچئر اس طرح چلانے کی بھی مت نہیں ہوتی اور کوئی ان کو لے کے بھی نہیں جاتا تو اگر ریموٹ کنٹرول ہو تو وہ کتنا ہیسی ہو جائے گا کاش کی ایسا ہو جائے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ زیادہ ویڈیو شیئر کریں اور یہ ویڈیو زیادہ زیادہ وائرل کر دیں ہو سکتا ہے میرا ہی میسیج کچھ لوگوں کو سمجھ آیا ہو اور کچھ لوگ اس طرح لیٹ بھی کرتے ہوں گے کیونکہ یہ جو ہینڈی کیپ پرسنڈ ہوتا ہے نا اس کی لائف کتنی اس کے لئے مشکل ہے یہ صرف وہ ہی سمجھ سکتا ہے دوسرے کہتے ہیں کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں پر یقین کریں جس پہ بیٹھتی ہے نا وہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن ہمیں چھوٹی سے کوشش تو کر سکتے ہیں نا شاید ہی کچھ ہو جائے تو بس ایک چھوٹی سے امید لے کہای تھی کہ میں ویڈیو بناتی ہوں شاید ہی کچھ ہو جائے اور امید کرتی ہوں آپ کو میری نیسیج سمجھ آیا ہوگا تو فرین لو میرے آپ کو میری یہ ویڈیو اس کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا سمجھ جایا ہوگا پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آگے شیئر کریں اور میرا میسیج باقی سب تک بھی بنچائیں اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں لائک اور شیئر کریں میرے لئے دعا کیجئے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں میت بھی ہے ٹھیک نہیں ہے نا وہ تو بہت پین ہے یہ دیکھیں ابھی بھی کوٹر لکھیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی بھی کوٹر لکھیا ٹیوپ لگا ہی ہے پین تھی تو ابھی میں ریسٹ کرنا ہوں میڈسین میں جارہاں بھی کھانے والی ہیں میں نے کہا چلو پہلے ویڈیو بنا لیتی آپ سب کے لئے تو پلیز آپ مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کیجئے میلے دعا کریے گا اور انشاءاللہ میں آپ سے ملتی ہوں میرے نیکس ویڈیو میں تب تک ہی ٹیک کیا رہا بائی بائی موسیقی موسیقی موسیقی